خود پرویز لائی نے کہا کہ ہم تو نیپیاں ہی چینج کرتے رہے ہیں اس کی ہر وقت جنرل فیض کو بلایا گیا کہ زبادستی لوگوں کو اٹھا کے لاؤ اور ان سے اپروف کرا کے دو بجٹ اور عمران کھان کے جو پونے چار سال ہیں انہوں نے اس ملک کو تندور کے اندر جھوک کیا پکڑ کے آپ ایک وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور آپ کی سٹیپ کی سٹوپڈ سٹیٹ پنگ دے رہے ہیں عمران کھان چاہے بھی تو کے پی کی اسیملی ڈیزول نہیں کر سکتا چلے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ یہ کتنی تقریریں کرتا تھا یہ تاڑی کمرانو کی ہو گیا ہے یعنی جب بھی ادالے لے کے جانا ہوتا ہے تو یہ وینڈلیٹر پہ ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں محبش تبست ہوں ناظرین خان صاحب ریٹائر جنرل باجوہ صاحب کی حوالے سے بہت ساری باتیں کتے رہے ہیں ان کو بہت سی شکایتیں بھی ہیں ان سے لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ جھنک دی اس سب کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ ایک ناکام اور نااہل وزیراعظم تھے سر اس پر آپ کیا کہیں گے تو نااہل تو نواز شریف صاحب بھی ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا خان صاحب کو بنتا ہے دیکھیں وہ نااہلی ڈیفرنٹ اور یہ نااہلی ڈیفرنٹ آم آوش وہ تو عدالت نے ان کو کیا تھا فار میس ڈیکلیریشن آف اکان ہے ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو تاہیات نااہل کر دی لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب کو نااہل ایکچلی انہوں نے بہتر لحظ استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو کہنے چیز ہے نا لائک ٹھیک ہے نا نکمہ نکھٹو کام چور ان کو یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ جتنی ہیلپ ان کی کی ہے اسٹیابلشمنٹ نے اور خود پرویز لائی نے کہا کہ ہم تو نیپیاں ہی چینج کرتے رہے ہیں اس کی ہر وقت تو اس سے آپ کو سمجھ آجانی چاہیے تو جتنی ہیلپ ان کی ہوئی ہے کہ پہلے ہی سال میں ان کے اپنے میمبرز ان کے بجٹ سے اگری نہیں کر رہے تھے اور پھر جنرل فیض کو بلایا گیا کہ زبادستی لوگوں کو اٹھا کے لاؤ اور ان سے اپروف کرا کے دو بجٹ آپ کو مرہوم آمیر لیاقت کی اس سٹیٹمنٹ بھی یاد ہوگی جنہوں نے کہا کہ یہاں جی مجھے تو فون آیا تھا ان کا پوچھا کس کا فون ہے تو ان کا جن کا آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آنے اور ووٹ کرنے تو یہ ساری چیزیں ہیں نا آن ریکارڈ ہیں یہ باتیں تو شباز صریف صاحب نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ جو سمجھ میں نہ آسکے نہ صرف اس کو لیا گیا بلکہ اس کو جساں سے نلا دھلا کر کپڑے پناہ کے بٹھایا گیا اس کے بعد بھی اگر وہ نہ کام کر سکے اور بلاول بھٹو رکھ اپنی پہلی سپیچ میں نیشن اسیمبلی میں کہا تھا سیلیکٹڈ ہے اس وقت پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ ڈیسٹ پہ جانا شروع ہو گئے تھے تھینکیو کہنا شروع ہو گئے تھے بلاول کو بعد میں ان کو سمجھ جائی کہ اس نے الیکٹڈ نہیں کہا اس نے سیلیکٹڈ کا لاؤز یوز کیا تو یہ تو بڑی پرانی اب کہانی ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور عمران خان کے جو پونے چار سال ہیں انہوں نے اس ملک کو تندور کے اندر جھونک کیا پکڑ کے ایک تو نہ صرف یہ کہ جتنی باتیں انہوں نے کی اس پہ ان کا عمل نہیں ہوا لیکن کرپشن کے ریکارڈز ٹھوٹ گئے بیٹ گاورننس کی مثالیں نہیں ملتی اس سے زیادہ عثمان بزدار اور محمود خان سے زیادہ اور اور بھی چیزوں کی تو بس نہ ہی یاد کرائیں وہ وقت معاوش ہم تو یہی رہی ہیں ہم نے تو بھکتا ہے میں نے بھی بھکتا ہے میں نے پاس شریف کا دور بھی بھکتا ہے میں نے سرطاری صاحب کا دور بھی بھکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے ہمیں امیدیں تھی یہ تو ہے جساں تحریک انصاف کی جو رہنمہ ہیں شیری مزاری صاحبہ انہوں نے ایک بڑا تہل کا خیز بیان دیا ہے وہ کہہی ہیں کہ جو حالیہ تحشنگردی ہے وہ امریکہ کوئی اڈے دینے کا بہانہ ہے سر ایسا کچھ ہے اب یہ ایک اید نلائکی کی یہ بہت بڑی مثال ہے نکمہ پن کی نکھٹو پنے کی کہ آپ ایک وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور آپ کے سٹیپ کی سٹوپڈ سٹیپ پنگ دے رہے ہیں دیکھیں میں چھ مہینے سے کہہ رہا تھا آپ کے ساتھ وی لاغز میں کہہ رہا تھا کہ دہشتگردی بڑھے گی آپ یاد کریں اور میں افغانستان بار بار کہہ رہا تھا اور ابھی آپ کو میں ایک اور بات دات ہوں کہ جو شیری مزاری نے تو سوچے ہی نہیں ہوگا حالانکہ وہ ڈیفینس منسٹر بھی شاید رہی ہیں یہ بڑی امپورٹن پوزیشنوں پہ رہی ہیں انیلیس بھی رہی ہیں ڈیفینس کی لیکن ان کو سوچنا تو ہے نہیں نا جو لکھ کر دے دیا جاتا ہے وہ ہی آگے آکے توتے کی طرح پڑھ دیتے ہیں یہ لوگ ابھی تو دہشتگردی محاوے شروع بھی نہیں ہوئی ہے میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں سب سے بڑی وجہ کیا سب سے بڑی وجہ یہ کہ بلو فریزنگ ٹیمپریٹرز ہیں افغانستان میں اور پاکستان کے نورت میں وزیرستان میں شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں ان جگہوں پہ برف ہے برف پڑی گیا تو آپ کو پتا ہے کہ موبیلٹی نہیں ہوتی آمد درامد نہیں ہو سکتی یہ وہ ذرا برف پگلنے دیں موسم ذرا بہتر ہونے دیں کھلنے دیں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ دہشتگردی ہوتا کہ اللہ معاف کرے اللہ کرے کہ میرا تجزیہ گلا لیکن یہ یہ موسم کی وجہ سے ابھی تک بچا ہوا جو ہوا ہے آپ ونہ ٹی ٹی پی نے تو انلیش کر دیا اپنے آپ کو پوری طرح اور آپ اس کو ڈرامے بازی کر رہے ہیں آپ اس کو سیاست چمکا رہے ہیں تو صرف بالڈائی کرنے سے انسان میں کل تھوڑی آ جاتی ہے مابش سر کہا جا رہا ہے کہ پرویز علاہ صاحب اپنے آستاس کے لوگ کو یقین دھیانی کروا رہے ہیں کہ وہ اسمبلی نہیں توڑ رہے اس لئے خان صاحب بھی کافی زیادہ پریشان اور افسلتہ دکھائی دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب پاس مزید کوئی سرپرائز ہوگا قوم کو دینے کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے آپ جو بھی سرپرائز ہونی ہے وہ خان صاحب کے لیے ہونی ہے اور یہ میں آپ کو گیرنٹی کر رہا ہوں کہ پرویز علاہ پہلے دن سے ان کے ساتھ اگری نہیں کر رہے تھے اور عمران کو پتا تھا عمران کو کہنا کہ چلے کی پی کے ڈیزول کر کے دکھا دے میں امران خان چاہے بھی تو کی پی کی اسیملی ڈیزول نہیں کر سکتا چلے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہ کر کے دکھا دے میں میں ٹی وی پہ آکے اپولوجیز کروں گا اگر وہ کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قابو میں ہی کچھ نہیں ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ان کے اپنے لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کے اپنے پارلمنٹیڈینز ان کے اپنے members تو پارلمنٹ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو کیسی ہوا میں باتیں کریں کون سی سرپرائز اب تیوی بیٹھ کے اگر انہوں نے ٹرینڈ کرانی ہے حقیقہ کرانا ہے دوبارہ سا تو وہ سرپرائز ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ تو کوئی آر سرپرائز نہیں ہے ان کے اپنے صوبائی ممران جو ہیں وہ نہیں مانیں گے مادش خان صاحب کہا جا رہے ہیں کہ شاید صوبائی سملی سے ستیقہ دیتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو اپنے منع کیوں رہے ہیں ابھی جیسے زورا نقلی کو انہوں نے منایا کہ جناب آپ پلیز اپنا نراض نہ ہوئیے ان کو پتا ہے ان کے لوگ مانی نہیں رہے ان کی بات علی اللہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو خان صاحب سے کہنا ہے کہ نیشنل اسیمبلی سے کر دیں رضا انکساروں کا جو ایک کنڈیشن ہے کہ سارے جائیں اور ایک کے کر کے اپنے آپ کو سپیکر کے آگے پیش کریں اور کہیں کہ ہم صیفہ دے رہے ہیں جنہوں نے استیفہ دینا ہوتا ہے نا مابش وہ دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ ڈرامے نہیں جی یا آجہ پھر ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے جا کے یہ بھی کہہ دیا عدالت میں کہ میرا دلیل سگنیچر ہی نہیں ہے یعنی جو چیئرمن پی ٹی آئی نے ان کا سگنیچر پر جوایا ہے یہ تو حکومت ہماری کمزور ہے شباز صریف کی میں آ کر شباز صریف کی جگہ ہوتا تو میں ابھی تک فوجری کا پرچہ کٹا رہتا ہے امران کان پر چار سو بیسی اور دو نمبری کا کٹا تھا کبھی تمہارے اپنے میمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے کی ایسے سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب تم نے فوج کی ہے ڈاکیمنٹ چال باز ہی ہے جال ساز ہی ہے تو یہ ایس سو ایسی کان صاحب کیوں منا رہے ہیں سب کو جب پرویز رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اعتماد کب ہوڑ لیں بھائی اپنا بات یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں آگے کر سکتے ناؤنس ہی کچھ نہیں کر سکتے جب تک سارے آن بورڈ نہ ہو کچھ بھی ریزائن تو ایک چیز ہے سر پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا جو کیس ہے اس میں بھی خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو خان صاحب پیش ہوں گے اور اگر let's suppose خان صاحب کو چیئرمنشپ سے ہٹایا بھی جاتا ہے تو کون ہوگا پر نیا چیئرمن نیا چیئرمن میرا خیال ہے کہ چاہے آپٹیکلی اس کو بنانا ہو خان صاحب اپنے بیٹے کو بنائیں گے بڑے بیٹے کو بنائیں گے اب مجھے یہ لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی اتنی قربانیوں کے باوجود اس قابل ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کا ہیڈ بن جائے مشکل ہے بشرا بی بی سے شاید تعلقات ٹھیک ہوں شاید تعلقات بہت اچھے ہوں مجھے نہیں بتا لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنے اچھے نہیں ہیں مجھے نہیں کرتے ہیں خان صاحب خان صاحب خان صاحب خواہ ٹیم پہ تو وہ جو ہے آپ میرا مطلب پر فریہ سلپ آف ٹھنگ آپ سمجھیں آپ کوئی اور اس کا گمار مطلب نہ نکال دے ہو نہیں میں مجھے بلید معاف کر دیں گلتی ہوگی لیکن یہ ہے کہ عمران خان سے سوال ہوا کہ آپ الیکشن کمیشن سے اہل ہونے کے بعد آپ پارٹی کے سربراہ کیسے رہ سکتے ہیں تو اس کا تو جواب بھی تک انہوں نے جمع نہیں کرائے اس کے جواب کا انتظار ہے اور وہ ڈالیں گے ان باتوں کو کہ میں اس کو مانتا نہیں یہ حالانکہ سب سے مزید کی بات ہے اس الیکشن کمیشن کو عمران نے خود لگائے یعنی یہ بھی قوال کی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ نے خود لگایا اور جس کے لئے آپ کہتے تھے یہ سب سے ایماندار آدمی ہے اس کو آپ بات کہہ رہے ہیں بھئی بھئی آپ کی کونسی بات کو یقین کریں تو بات بس آپ کے لئے تینشن جی جی بالکل ایسا ہی ہے سارے یہ ڈرامی ہیں ان کے آپ دیکھ لیں ایسے وہ پیش ہوں گی آپ کو لگتا ہے ہونا تو پڑے گا ایونچری تو معاوش ہونا پڑے گا آئی نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو اگلے مینے ایک دن تو ہونا پڑے گا ادارے تو نہیں ختم ہو سکتے سر لیکن یہ سمجھ نہیں آتے کہ سیاستانوں کو جب بھی عدالت میں بلایا جاتا ہے تو وہ بھی مار ہو جاتے ہیں شہباز گل صاحب بھی ایمبولنس پہنچ گئے اور کان صاحب کی بھی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی تانگ میں درد ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ماضی میں بھی بڑے پولیٹیشنز یہ سب کر چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کان صاحب کی تانگ ان کو جلسوں میں جانے سے نہیں روکتی سٹیج چڑھنے سے نہیں روکتی کانٹینرز پہ چڑھنے سے نہیں روکتی روکتی ہے صرف عدالت میں جانے سے روکتی ہے اور اس وقت پلاسٹر بھی چڑھ جاتا ہے ایک مسٹیریسلی ان کی تانگ پہ رہا ہے کبھی دائیں تانگ پہ ہے کبھی بائیں تانگ پہ ہے پتہ نہیں آج کل کس تانگ پہ جا ہے تو جہاں تک تعلق رہ گیا شہباز گل کا تو یہ دیکھیں کتنا چھوٹا آدمی ہے فریبی آدمی ہے ڈرامے باز ہے مکار ہے دگا باز ہے آئی آر ہے ریاکار ہے آپ یہ کتنی تقریریں کرتا تھا اے تاڑی کمرہ نو کی ہو گیا ہے ایڈی نازک کمرہ تاڑیاں تاڑیاں تانو تے رنڈا پھر وانہ میں ہیں ٹھیک ہے نا تیار ہو جاؤ یہ وہ اور اسی تے جھٹے گئے ہیں تاڑی طرح دنی ہے گئے میرا تا پرنڈ جڑا ہے او دے پتہ نہیں کنے زہاد لاکھ بندہ تھے یہ کہاں کہیں وہ سارے زمین اسمان سے یعنی جب بھی عدالت لے کے جانا ہوتا ہے تو یہ وینٹلیٹر پہ ہوتا ہے یہ کوئی ساتھ لیتا ہے ہاں 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 اور بھائی کو اچھی بیماری کر لے یار یہ مقروب بیماری ضرور کر رہی ہے تو کہہ دے دل میں تکلیف ہو رہی ہے نہیں بیٹھا جا رہا میرے سے ٹھیک ہے کہہ دے کمر کی تکلیف ہے کیونکہ مسکلر پین جو اس کا تو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا دنیا میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا مسکلر پین کا اس لئے تو وسیم اکرم پہ الزام لگتا ہے کہ جب سیمی فائنل میں انڈیا کے خلاف اس نے کہا تھا کہ میرے مسکل میں پین ہے میں نے نہیں کھیلنا تو وہ ڈاکٹرز بتا نہیں سکتے تھے کہ سچ بول رہا ہے کہ غلط میں نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے یہ مجھے آج کو رسل ہے تو یہ شباز گل کی عرکتیں دیکھ کے یار یہ تو آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے حالانکہ آپ عمران کن کی سپورٹر ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں یہ ڈراما کر رہی ہیں مسئلہ سارا یہ اس لئے میں ان کو کچھ نہیں کہیں آپ ان کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ان کا جواب دیں مجھے باقیوں کو چھوڑیں ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے تھے ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے تھے صحیح کرنے والا کام دوسروں کو تم کہتے تھے غلط ہے دوسروں کو تم مانتے تھے غلط ہے بات تو ان کی ہو رہی تھی نیک سرما پارسا یہ لکھتے ہیں سرش شباہ شریف صاحب نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا کہ امیروں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے لیکن جب ہم حقائق دیتے ہیں تو امیر ٹیکس نہیں دیتے ان سے اصدادان بھی ٹیکس نہیں دیتے اور یہ نئی تحقیق میں ثابت بھی ہوا ہے تو اس پر آپ کیا کریں گے میں ابھی یہ چائے پی رہا ہوں تو اس چائے میں جو دودھ پڑھا ہوئے جو پتی پڑھی ہوئی ہے یہ جو مگہ خرید آگیا ہے ان تینوں پر ٹیکس دیا گیا ہے یہاں پہ جو بجلی آ رہی ہے پانی آ رہا ہے اس کمرے میں اس پر ٹیکس دیا گیا ہے یہ جو لیپ ٹاپ دیا ہے فون لیا ہے ان سب پر ٹیکس دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے غریب آدمی یا متوسط تبکہ کا آدمی اس ملک میں اپنے پورے ٹیکس دیتا ہے اور جو کوئی ڈیریکلی دیتا ہے اور کوئی ڈیریکلی دیتا ہے Directly تو وہ دیتا ہے جس کی تنخواہ سے کڑ جاتے ہیں اور indirectly وہ دیتا ہے ہر چیز کے اوپر value added tax دے رہے ہیں تو پھر جب ہمیں خزانے خالی نظر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی خزانہ خالی ہے رقم خالی ہو گئی تو ہم پھر صرف اپنے حکمرانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگی چور ہیں اب اس میں چاہے people's party ہو چاہے noon league ہو چاہے جیو آئی ہو چاہے پرویز مشرف ہو چاہے کاف league ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے mqm ہو جو مرضی party آپ لے لیں بھئی جو حکمران رہ چکا اور یا حکمرانوں کا حصے دار رہ چکا ہم نے تو اسی کو blame کرنا ہے تو اگر اس ملک کی آپ ابتر حالت کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو اشرافیہ ہے ہماری جو خاص طور پر جو so called اشرافیہ ہے وہی ذمہ دار ہے نا غریب آدمی تو ذمہ دار نہیں ہے جو معصوم آدمی محنت کش ہے جو مزدور ہے وہ تو ذمہ دار نہیں ہے تو یہ شباز شریف جو ہیں کون سا امیروں کو ٹیکس لگایا انہوں نے بتائیں نا انہوں نے کون سا ٹیکس امیروں کو لگایا اور کون سی ایسی چیز ہے جس پہ انہوں نے penalize کیا ہو آج شباز شریف اگر اتنے حمد والے ہیں اور واقعی ان کے تو پارٹی والے کہتے ہیں نا کہ بہت حمد والے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ارپ اور روپیہ لوگوں نے اپنی تجوریوں میں چھپایا ہوئے تو ان سے کہہ روپیہ کا رنگ چینج کر دیں پانچزار روپیہ کا رنگ چینج کر دیں اور لانا پڑے گا نا سب کو نکالنا پڑے گا نا تجوریوں سے اور بینکوں میں لائیں گے نا تو اس سے کہیں کہ ہاں جی اب ففٹی پرسنٹ ٹیکس ہوگا بنا چینج نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا اور رکھیں لیکن نہیں لے سکتے ڈیسیزن کیونکہ اپنے بھی نکالنے پڑے گا نا جو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں جو اپنے زیر زمین خزانے دبائیں میں پھر ان کو بھی نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ جو نا چاہے وہ شباز صریف ہو چاہے وہ عمران کھان ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کوئی منسٹر وہ کہہ نا کہ امیروں کو ٹیکس لگا رہے ہیں میں مانتا ہی نہیں یہ بات نہیں ایک چیز ہے امیروں والی جس پہ ٹیکس لگا ہوئے آئی فون اس پی ٹی اے اپروف کروانے پہ اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں پاکستان دیکھیں آپ کو آپ کے لئے پیسے ہی ہے نا جو امیر ہیں نا جنور ان کو تو وہ پیسے ہی نہیں لگتے ہیں ان کا تو گھر میں چھچے آئی فونز ہیں ارے کیا پاس آئی فونز ہیں امیر جو ہوتا ہے نا وہ امیر ہوتا ہے آپ مدل کلاس والی بات کر رہی ہیں متوسط طبقے والی بات کر رہی ہیں کہ ہمیں اتنا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کی اگر آمدنی ہے تو اس کے وہ سڈنلی اتنا بڑا حصہ جائے وہ آئی فون کا ٹیکس بن جاتا ہے آپ کی پی بھی جیسے لوگ تو آئی فون ایسے لے کے بھوٹے ہیں پی ٹی اے فروت میں کرواتے ہیں نہیں نہیں فیر انا فیر انا لیکن جو امیر آدمی اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا اس کو تو ڈرائیبروں کے پاس بھی آئی فون ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ میرے سے فیس ٹیم پہ بات کریں کسی کو بتانے دلے میں کیا بات کر رہا ہے یہ باتیں رہنے دیں بہت ڈسپیریٹی ہے معوش ہیفز اور ہیف نوٹس کی اس ملک میں میں آپ کو ابھی ایکزامپل دوں کہ جو پچھلے ایک سال کے اندر پورچگل کے اندر جو انویسمنٹس ہو رہی ہیں پاکستانیوں کی اگر میں آپ کو نام لے کر بتانے شروع کر دوں آپ کے خوش اڑ جائیں آپ کے خوش اڑ جائیں کہ یار اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے یار یہ جو لگ رہا ہے بات یورپ میں بلگیریا میں آپ جا کے دیکھیں کہ کتنے پاکستانیوں نیشنلیٹی لیوی ہیں جب پانچ لاکھ یورو لے رہے تھے تو وہ ایسے لوگوں نے اپلائی کیا ہے جیسے پتہ نہیں ہے ٹکٹو کری ہے بٹکڑائی بکری ہے اتنے کی جا کے وہ نیشنلیٹی لے رہے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کا لینا یا نہ لینا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیڈن ویلت آپ کو بتا رہا ہوں اور میں اس دیکھوستلے میں نہیں آتا کہ ہم امیروں کو ٹیکس کر رہے ہیں امیروں کو ٹیکس کر کر یہ صحیح طرح کریں تو کوئی آدمی دو کنال زیادہ گھر میں نہ رہے اس کو عذاب ہو جائے ادھر گھر میں رہنا ٹھیک ہے نا وہ کہہ کہ میں ٹلیڈ میں شفت ہو رہا ہوں بھائی میں نے نہیں دینے اتنے پیسے کون سے ٹیکس ماملش جیسے کہ باہر کے کنٹریز میں ہوتا ہے جا سر ملک بھر میں ایک بار پھر سے انتخابات کا شور مچا ہوا ہے بلاوال بکتر زداری صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات کسی صورت آخری کا شکار نہیں ہوتی کیا لگتا ہے یہ کیا خان صاحب کو تسلیل دینے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کا الگ محقف ہے پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ انتخاب ڈلے ہو تاکہ وہ ذرا کچھ پرفارمنس دکھا سکیں اکنومکلی مواشی طور پر لوگوں کو ریلیف دے سکیں تو پھر وہ جہاں اگلے الیکشن میں جائیں پیپلز پارٹی کنونسٹ ہے کہ نہ صرف اس نے پورا سنجھ جیتنا ہے بلکہ اس باری وہ کنونسٹ ہے کہ انہوں نے بلوچستان بھی پورا جیتنا ہے اور سال پنجاب میں بھی کچھ سیٹس انہوں نے نکال دی ہے تو وفاق بھی ان کو مل سکتا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بڑی سیف بیٹھی بھی ہے اپنے الیکٹورل ایڈیاز کے اندر تو ان کو ڈلے ہونے کا ان کو فائدہ نہیں ہے سوائے بدنامی ہے جس لیے بلاول کا کہنا کہ ہم الیکشنز ٹائم پر کروائیں گے اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اور اپنے ووٹرز کو اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو باور کرا رہے ہیں یہ بات وہ عمران کھان کو تسلی دینے کے لیے کسی کے پر ٹائم نہیں ہے بلاول بٹو ائم کھانا میں نے ایک کسی کے لیے میں نے ایک اپنے 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 رانت پانی اور مرانک پانی اور خیلی میں بھی نہیں کریں کیونکہ، میں نے اپنے 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 جاندے ہیں صرف کے لیے سارے شکریہ راہ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا مباشر اکمان صاحب ساپر آسی کے لیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آباہ کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ نکال